وہ حضرت سحل بن سعاد السعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مربیات سے ہے شکا رجلن الہ رسول اللہ دیکل معیشتا والفقر ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہا حضور تنگ دست بڑا ہوں کسیر الایال ہوں بچے زیادہ ہیں ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں میرے لئے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے تو عقر کریم نے اس کو کیا نسخہ دیا یہ سب سے آسان نسخہ اذا دخلت الدارہ فسلم علی جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو جو ہی گھر میں داخل ہو السلام علیکم اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو کل ہو واللہ ہو آخد یہ عمل شروع کر دو تو کہا یہ بالکل آسان وظیفہ ہے گھر جاؤ السلام علیکم اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اس عمل کو نہ چھوڑنا بلکہ فرمایا کبھی ایسا ہو تو گھر جائے تو گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو ایک عمل کو پھر بھی نہیں چھوڑنا فسلم علیہ کہا تو مجھے سلام کہہ دینا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے کہا کہ جب کوئی نہ ہو گھر میں تو کہا عمل نہیں چھوڑنا پھر مجھے سلام کہنا اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا وہ سے ابھی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا گھر جاتا السلام علیکم گھر والے بھی خوش اور اس کے بعد سورہ اخلاص بیٹھنے سے پہلے پہلے پڑھ دیتا اور اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا پھر تو مجھے چاہ چڑھ جاتے پھر میں یا نبی سلام علیکہ پڑھتا پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا اور ملکارین اس پر گفتمو کی ہے مرقات شرع مشقات کے اندر کہ آخر حضور کو سلام کیوں کہنا ہے انہوں نے جو لفظ کہیں ہیں اس لیے کہ آقا کی روح مومنوں کے گھروں کے اندر فیض بانٹ رہی ہوتی تو کہا پھر مجھے سلام کہہ لیں وہ کہتے ہیں میں چاہتا اور حضور کو سلام کہہ دیتا اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا پھر ہوا کیا اللہ اکبر ہمارے استاد کہتے تھے اگر کسی کے اندر حسد ہوگا تو وہ یہ عمل نہیں کر سکتا حسد نہیں ہے تو وہ عمل شروع آج ہی کر دے وہ کہتے ہیں حتی افاد اللہ جیرانہ ہو اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا میرے ہمسائے بھی امیر ہوگا